کپڑے کی طلب تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اندرون اور بیرون ملک آرڈرز پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو ستر کروڑ میٹر کپڑے کی کمی کا سامنا ہے مزید جان لیتے ہیں عبدالعہد سے عبدالعہد بتائی گا اب اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا جب بلکل فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اندرونی اور بیرون ملک آرڈرز کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کپڑے کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم فیصل آباد ٹیکسٹر انڈسٹری کی بات کریں تو ان کی کپیسٹی جو ہر سیزن میں ہوتی ہے تقریباً نوے کروڑ میٹر کپڑے کی تیاری ہوتی ہے ایک سیزن کے اندر جبکہ اس کی ڈیمانڈ کے اندر اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ابھی فیصل آباد کے اندر جو ہے تقریباً ستر کروڑ میٹر کپڑے کی شارٹیج کا سامنا ہے دن رات چلنے والی فیکٹیاں اب ساتوں دن چلنے والی فیکٹیاں جو پہلے ایک شفٹ میں چلتی تھے اب چوبیس چوبیس گھنٹیاں چال رہی ہیں مگر پھر بھی کپڑے کی شارٹیج جو ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہے فیکٹیاں کیونکہ کپڑے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ چکی ہے سپلائے کم ہے اسی وجہ سے سنتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مزید انڈسٹریز بھی لگ رہی ہیں جسے کپڑے کی سپلائے جو ہے وہ بھی بڑھے گی جبکہ سنتکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوکل مارکٹ کے اندر بھی کپڑے کی ڈیمانڈ کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے عبداللہ حد اپ ڈیج کہہ رہے تھے